میں آپ کو روک رہی ہوں برون کیونکہ اس بیچ راجستان کے سنگرام کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے چوبیس جولائی تک فیصلہ سرکشت رکھا ہے راجستان ہائی کورٹ نے باگی بدھائکوں کی یاچکہ پر یہ فیصلہ سرکشت رکھا ہے تو چوبیس جولائی تک یہ فیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے آج انتظار کیا جارہا تھا جو یہ یاچکہ تھی جس میں چنوٹی دی گئی تھی راجستان ہائی کورٹ میں ایوگے ٹھہرانے والی یہ یاچکہ اور راجستان ہائی کورٹ آج فیصلہ سنانے والا تھا اسی بات کا انتظار کیا جارہا تھا لیکن یہ فیصلہ آب چوبیس جولائی تک سرکشت رکھا گیا ہے یعنی کہ ابھی اور انتظار کرنا ہوگا راجستان کے سیاسی سنگرام میں اب کیا دیکھنے کو آگے ملے گا اس کے لیے چوبیس جولائی تک کا انتظار فیصل پوری ہو چکی ہے آج ہم کو ریسپرونڈنٹ بڑھا دیا تھا جنہوں نے اپلیکیشن آئی دی ان کو ان کو سن لیا پورا کورٹ نے ہم کو انٹرین میں مان لیا اور اب انہوں نے فیصلہ آریو کر لیا ہے چوبیس تاریخ کو فیصلہ سما دیں گے وہ لیکن کورٹ کیا رہا ملا کے کہ ان لوگوں کو بیدائی جو ہے ان کو چوبیس تاریخ تک کا وقت مل جگہا چوبیس تاریخ تک ہے سپکر کوئی کاروائی نہیں کریں گے اپنی سپکار ہو گئی ہے اور ہم کو پارٹی بنا لیا کورٹ نے بحث سن لیا ہماری ریسپونڈنٹ ملا دیا ہمارے کو کہیں نہیں کہ چوبیس تاریخ کوئی کچھ نہیں کریں وہ چوبیس تاریخ تو بحث پوری ہو چکی ہے راجستان ہائی کورٹ پہ لیکن فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا ہے انکر تیواری اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں انکر تیواری چوبیس جولائی تک فیصلہ سرکشت دونوں پکشوں کی اور سے کیا کیا دلیلے رکھی گئیں آج کورٹ میں دیکھیں چوبیس جولائی تک فیصلہ سرکشت کر دیا ہے سنوائی پوری ہو چکی ہے جو سچین پائلٹ گھٹ ہے انہوں نے پہلے ہی عوضی دینے کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نوٹس دیا گیا ہے وہ کانون کے دائرے میں نہیں ہے بھارتی سمیدھان کی دسوی انسوچی کے پیرا ون نائن ون کے ادھین نہیں آتا ہے وہیں انہوں نے یہ بھی مانگ کی تھی کہ جو ادھیکار سکتی کا اپیوگ کیا گیا وہ دیماغ کا اپیوگ کرتے ہوئے نہیں کیا گیا یعنی کہ اس بارے میں آتھیک سوچا سمجھا نہیں گیا سیم ڈیٹ کو جس تاریخ کو شکایت کی گئی تھی یا چکا دائر کی گئی تھی مہی جوشی کی اور سے اسی تاریخ کو نوٹس زیاری کر دیا گیا اور دیر رات تک چپکائے گیا کہ جاہی رہے اس میں کہیں نہ کہیں بھائشت جو ہے وہ ایک پکش نظر آ رہا ہے وہیں بات کریں اچھو گہلوت گھٹ کی تو انہوں نے اس پش طور پر ان کے وکیلوں نے کہا تھا کہ یہ کانون کے دارے میں ویدان سوا کی نیام علی میں ہے اور ویپ کے اولنگن پر ویدھائکوں پر کاروائی ہو سکتی ہے اس پورے معاملے میں سنوائی اس وقت پوری ہو چکی ہے جو پرنام ہے وہ سورکشیت رکھ لیا گیا ہے چوبیس تاریخ کا آگرہ سپیکر سے بھی کیا گیا ہے سورکشیت رکھنے کے ساتھ سیاسی رن میں یہ بھی ساویت ہو گیا ہے کہ آج 21 جولائی ہے اور اب 24 جولائی تک یعنی کی تین دن تک کا وقت اور دونوں گھٹوں کے پاس آئے کہ کس طرح کی رنیتک جو پہل ہو سکتی ہے اس بیچ میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کی سی ایم آر میں مخمتری اشو گہلوت نے کبینیٹ کی بیٹھک بلائی ہے کبینیٹ کی بیٹھک یہ ہے اسی سفتہ میں دوسری بار ہے 15 جولائی کو بیٹھک بلائی گئی تھی اور ساتھ دن کے بھی دوسری بار یہ بیٹھک بلائی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوویڈ کی تیاریوں کے لے کر یہ بیٹھا گیا لیکن جاہیر ہے کچھ 86 فیصلے بھی اس میں لیے جا سکتے ہیں تو راجستان کی رازدیتی میں اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماملہ 24 جولائی تک بڑھ گیا ہے اگر کوٹ اس وقت جب فیصلہ سنائے گی تو جاہیر ہے 86 حلقوں میں کئی سارے اوثر ہوں گے نمبر ایک پہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلو ٹیسٹ کی نوبت آئے شوٹ نوٹیس پر ویدان سفاہ کا ستر آہود کرنے کی راج بھومن میں اپلیکیشن دی جائے اور ستر آہود کیا جائے لیکن یہ یہ کہ جب تک تین دن ہے تو جاہیر ہے سچین پائلٹ گھٹ اگر اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے یا اے آئی سی سی کی طرف سے کوئی کٹھور کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے تو جاہیر ہے اس بیچ کی آوڈی میں کوئی ایسا نرنے آئے گا کوئی ایسی رازنیتک پہل ہوگی جو ان پورے معاملے کو ایک نیا موڈ دے سکے گی جی جی یعنی کی جو کہا جا رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد فلو ٹیسٹ ہو جائے گا آشو گہلوت کہہ رہے تھے تو اب وہ فلو ٹیسٹ بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا اور اس بیچ کیا راج جو تک پہل دونوں خیموں کی اور سے ہو سکتی ہے اس پر بھی سب کی نظر آئے گی بہت بہت شکریہ انکر تیواری یہ جانکاری ہمیں دینے کے پریزنٹی بی نیوز ایپ اویلیبیل آن گوگل پلے آن اپ سٹو داؤنلوڈ ایٹ ناو